جی اسلام علیکم ویلکم بیک آن میں یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب تو یہ سین آج کے کچھ ایسے تھے کہ آج میں صبح اٹھا تھا دس بجے اور جانی مسئلہ دس بجے اٹھنے کا نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ دس بجے اٹھ کر جو میں نے بات سنی اپنی ممہ کے ہموں سے جانی مسئلہ دس بجے اٹھے کام پر کون تمہارا باپ چاہے گا تو پپا تو جائیں گے نہیں کیونکہ پپا ویسے جنت جا چکے اور میرا آج چاچو کی دوبار پر جانے کا دل نہیں تھا تو میں نے چاچو کو کہا کہ آج میں نہیں آؤں گا چاچو جو لاکھوں کے چویا کر بٹھا اپنی لے جی لے اپنی زندگی تو اس کے بعد ہم زیادہ لیٹھتے ہی تھے کہ ممہ نے بھلا بٹھا کلر والا بھی دیکھنے آئے تو ممہ کی پریشانی کو دیکھ کر میں نے یہ کہا کہ آپ فکر نہیں کریں میں ہوں میں کلر کر دوں گا بٹھ جیسے ہی میں یہ بول کر لیٹا تو ممہ نے بھلا بٹھا ٹائم ہو رہا ہے اگر تمہیں کرنا ہے تمہارے میں بھلا ہے تو جاکے سٹارٹ کروں تو جذبات اور بھاونوں میں بھے گیا تھا تو میں چلا گیا کلر کرنا ہے تو چیک کریں کہ کیا حالت ہوگی تھی کہاں کہاں پسینے نکلیں تو میں جانتا ہوں اور اب آپ بھی جانے گے موسیقی 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 کہ ابھی عمر ہی کیا ہے یہی عمر ہوتی ہے اس عمر میں جو بھی ہے بننا ہے تو اس عمر میں بننا ہے بگڑنا ہے تو اس عمر میں بگڑنا ہے تو بگڑنا نہیں ہے انجوائے کریں فل چل مارے فل بٹ جو آپ کا کام ہے وہ آپ ضرور کریں تو انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملیں گے بہت جل کیونکہ اس گھر میں شفٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس گھر میں ہم ابھی رہ رہے ہیں وہ گھر چھوٹا پڑڑا جسٹ یہ وجہ ہے اس وجہ سے ملک گھر جالے باقی یہ بھی میرا اپنا گھر ہے وہ بھی میرا اپنا گھر ہے بٹ وہ میرا زیادہ اپنا گھر ہے وہ میرا پرسنلی کے اپنے اس میں میرا ایک پرسنلی روم ہوگا جس میں ہم بیٹ کے باتیں کریں گے سو اللہ حافظ پسینے آ رہے ہیں مجھے اور نیند بھی آ رہی ہے گوڈ نائٹ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں